اسلام علیکم ناصرین ڈراما سیریل جان ساتھ میں آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے تشمالہ ہوئی یہ بات پتہ چلی ہے کہ فرا نوشیروان کی زندگی میں واپس آ دی ہے وہ ہر قیمت پر دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے اس لئے وہ دعا کے دل میں نوشیروان کے حلاف شک کا پیش ہونا چاہتی ہے اگر ان کی زندگی میں زہد گولنا چاہتی ہے اس لئے وہ دعا کو بار بار کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ نوشیروان آج بھی فرا سے پیار کرتا ہے اور فرا نوشیروان کی پہلی محبت ہے دعا جو کہ کشمالہ کو کہتی ہے کہ وہ اسے بار بار کال نہ کرے وہ اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرے گی وہ پہلے بھی اسے جوٹ بول کر اس کے حلاف کر چکی ہے لیکن اس طفح وہ اس کی کسی بھی بات پر یقین کرنے والی نہیں ہے تب کشمالہ دعا سے کہتی ہے چلو میری بات پر یقین نہ کرو لیکن اپنے نوشیروان سے تو پوچھو آخر یہ فرا ہے کون یہ بات سن کر دعا بھی تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اگلے ہی سن میں آپ دیکھیں گے نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ آج وہ سارا دن اس کے ساتھ گسارے گا پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے ٹائم نہیں دے پا رہا اور وہ اس کے فیس پر یہ اداسی نہیں دے سکتا ہے یہ بات سن کر دعا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کی طبیعت حراب ہے جلدی سے وہ اس کے فلیٹ پر پہنچے نوشیروان جو خمدرتی کے ناتے فرا کے پاس پہنچ جاتا ہے جب وہ فرا کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فرا کی طبیعت بلکل بھی حراب نہیں ہوتی تب فرا اسے کہتی ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اگر وہ ویسے اسے بلاتی تو وہ کبھی بھی نہ آتا اس لئے اسے یہ بہانہ کرنا پڑا تب نوشیروان کو اس کی اس بات پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کر آنے لگتا ہے تب فرا اسے روک لیتی ہے کہتی ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اس لئے کیا وہ اسے شادی کرے گا کیونکہ اسے آج بھی یقین ہے کہ آج بھی وہ اسے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا پہلے کرتا تھا لیکن نوشیروان کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی اور وہ فرا کا خات چٹک دے گا اور اسے کہے گا کہ اسے آرامتی ضرورت ہے اور ادھر سے چلا جائے گا تو دوسرے طرف کشمالا تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ اس ٹائنگ غزنوی فرا کے فلیٹ میں مجود ہے تو کشمالا یہ موقع کہاں سے ضائع ہونے دیتی وہ فوراں ہی دعا کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تمہیں پتا ہے نا کہ اس وقت نوشیروان کہاں ہے تو تب دعا سے کہتی ہے کہ وہ بار بار اسے کال کرتے تنگل کرتی ہے وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں ماننے والی دب کشمالا اسے کہتی ہے کہ نوشیروان اس وقت فرا کے فلیٹ میں مجود ہے وہ چاہے تو غزنوی کی اس پرانٹ لوکیشن پتا کر سکتی ہے یہ بات سنتے ہی تو دعا کی تو بولتے ہی بند ہو جاتی ہے اور کشمالا کہتی ہے لگتا ہے تمہیں اپنی حصیت کا انتاظہ ہو چکا ہے کہ نوشیروان کی زندگی میں تمہاری کیا حصیت ہے نوشیروان صرف تمہیں اپنا دل بہلانے کے لیے لے کر آیا تھا اور اب اس کا دل تم سے بڑھ چکا ہے دعا جو کہ بغیر کچھ بولے ہی فون کٹ کر دیتی ہے